موسیقی قرآن خانی کے تعلق سے تھا کہ قرآن خانی کے اندر جب بچوں کو بلائے جاتا ہے تو تمام پڑھنے والے ایک کمرے کے اندر جمع ہو کر جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں سپارے پڑھتے ہیں تو وہ سب آپس میں اتنی بلند آواز میں پڑھتے ہیں کہ کسی کا پڑھنا بھی ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ صورتحال کے قرآن پاک ایک مجلس میں جب چند افراد بیٹھ کر پڑھیں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھ کر پڑھیں تو ان کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا کہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز ٹکرائے یہ شرن حرام ہے اور ایسا کرنے والے یہ گناہگار بھی ہوں گے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سننا چاہیے اور ایسی صورت میں کہ جب قرآن خانی کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہاں سب پڑھنے والے ہوتے ہیں اول تو سننے والا نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس طریقے سے بلند آواز سے سب مل کے جو حافظ وغیرہ ہوتے ہیں یا غیرے حافظ ہوتے ہیں تو بچے جو مسجد مدرسے کے ہوتے ہیں تو جو یہ مسجد مدرسے کے بچے قرآن خانی کے اندر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو بلند آواز پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا یہ اس طرح سے درست نہیں ہے تو آہشتہ پڑھا جائے اتنا آہشتہ کہ کم سے کم خود کی کان سن لے اتنا ہو ورنہ اتنی آواز ہو کہ آپس میں شور شرابہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی قرآن کی آوازیں ٹکرانی نہیں چاہیے سمجھ میں آنا چاہیے خود کو پڑھا ہوا سمجھ میں آنا چاہیے اتنی آواز درست ہے تو اس لئے اگر کوئی قرآن خانی کے لئے بچوں کو بلاتا اول تو یہ خیال جو ہے ان کے ساتھ جانے والے بڑے ان کے استاد کو رکھنا چاہیے کہ جب وہ قرآن خانی میں جان ان کو تو یہ چیز یہ مسئلہ ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ بلند آواز سے اتنا نہ پڑھنا کہ سب کی آواز آپس میں ٹکر آئے اتنا آشتہ پڑھنا کہ ہلکہ ہلکہ قرآن پاک پڑھا جائے کہ بس خود کے اقام سنیں اور کوئی دوسرا سنیں تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کون شخص قرآن پاک پڑھ رہا اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے آواز ورنہ جس کے گھر میں قرآن خانی ہے یہ وہ شخص کہہ دے بچوں سے کہ بھی تھوڑا زیادہ بلند آواز میں نہ پڑھو تھوڑا آشتہ پڑھو بہرہ لیے کہ یہ قرآن پاک جو پڑھا جائے گا اس طریقے سے پڑھنے والے جو ہوں گے یہ گناہ کار ہوں گے اس میں کوئی شکت نہیں ہے